جشنِ آزادی کی تقریبات منانے کا سلسلہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جاری ہے جہاں ان تقریبات کی بات ہوتی ہے تو نیو یوک کی مشہور زمانہ پاکستان ڈے پریٹ کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے پریٹ کا ہر سال شایانِ شان طریقے سے انعقاد کیا جاتا ہے کرونا وبا نے جہاں دنیا بھر میں سماجی اور معاشرتی سرگرمیوں کا متاثر کیا ہے وہاں پاکستان ڈے پریٹ جیسے سوشل اجتماعات کے ایون بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے پاکستانی امریکن کمیونٹی ہر سال چودہ اگست کا تہوار پورے جوش و جذبے سے مناتی ہے اس سسلے میں نیو یارک سٹیٹ میں سب سے بڑا اجتماع اور واقف فارقاز ہوتی ہے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی اور لوکل لیجسلیشرز اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے علاوہ لوکل ایڈمیسٹیشن برپور طریقے سے شرکت کرتی ہے تو آج پاکستانی امریکن کونسل کی طرف سے سولہ اگست کے حوالے سے جو پریڈ ہو رہی ہے اس کے انتظامات کے سسلے میں آج ایک میٹنگ ہے جس میں یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جو لوکل ایس او پی جو سٹیٹ نے دیئے ہیں اور لوکل کاؤنٹی نے دیئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انتظامات کیا ہوں گے اور کراؤڈ کو کس طرح مینج کیا جائے گا تو آج منتظمین جن میں سام خان اور ان کی دیگر ساتھی موجود ہیں تو ان سے بات کریں گے اس پریڈ کے حوالے سے پاکستان زندہ بات سام صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی امریکن کونسل جو ہے وہ ہر سال چودہ اگست کے حوالے سے پریڈ مناتی ہے تو اس سال آپ چودہ اگست کو یہ پریڈ نہیں منا رہے بلکہ آپ سولہ اگست کو منا رہے ہیں ایک تو یہ بتائیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ پریڈ کے کیا انتظامات ہیں سلام علیکم جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ سٹیٹ میں رسٹکشنز ہیں آپ لوگ گیدر نہیں کر سکتے زیادہ ہمارے جو پچھلے پانچ سالوں سے پریڈ کرتے ہیں اس میں دس زار سے زیادہ آدمی آتا ہے لیکن اس دعا رسٹکشنز کی وجہ سے ہم لوگ آفیشل پریڈ کا نام تو اس کو نہیں دے سکتے لیکن ایک ریلی بلکل ہم نکالیں گے جس میں ریلی ہوگی جس میں فلیگ ہوسٹنگ سرمنی ہوگی اور کیک کٹنگ بھی آخر میں ہم پاکستان انڈیپینڈنس کا کیک بھی کٹیں گے تو کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو لوگ اپنا ہمیشہ اپنا ہیریٹیج اور کلچر کو دکھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا دل ہمارے پاکستان ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے تو ہم کسی بھی صورت میں چاہے کوورٹ نائنٹین ہو یا کوئی اور دوسری بھی کوئی آفات ہو پاکستانی ہر دم پاکستان کے نام کے لیے کھڑے ہیں تو یہ ہم بہت اچھے لیول پر کرتے تھے ہر سال پر دیو تو دس کوورٹ نائنٹین بہت لیمیٹیڈ ہم نے رکھا ہوا ہے تو جتنی ہماری کمیونٹی آ رہی ہے تو ہم لوگ چاہیں گے کہ وہ ایس او پیس کو دیکھیں سوشل دسٹنسنگ کو دیکھیں اور انشاءاللہ نیکسٹیئر چودہ اکس کے حوالے سے ہم یہ پیٹ کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ میں میسیج دوں گا کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی امریکنز ہیں وہ جتنے بہار آئیں اور شرکت کریں بھرپور اور اس کو سکسیسفل بنائیں ہمارے لیے بھی اور نیو جرزی کے لیے بھی پاکستان زندہ بات پاکستان میری پہچان ہے پاکستان میری جان ہے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پریٹ کے منتظمین نے اس موقع پر بتایا کہ اتوار کے روز ہونے والی پریٹ کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان امریکن کونسل کے نمائندوں کا جلاس منعقد کیا گیا کرونا وبا کے باعث اس دفعہ پریٹ کا انعقاد ایک پاک میں کیا جا رہا ہے پاک میں سٹیج تیار کیا جائے گا اور شرکہ کے بیٹھنے کا انتظام بھی ہوگا منتظمین نے بتایا کہ کار ریلی پاک میں داخل ہونے کے بعد سٹیج کے سامنے سے گزرے گی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے پاک میں وسیع جگہ ہے اور شرکہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر یا باہر آ کر بھی تقریب انجوائے کر سکتے ہیں اختی داران نے بتایا کہ تقریب کا آغاز اتوار کے روز 11 وجہ ہوگا شرکہ کی حلوہ پوڑی اور سنیک سے توازے کی جائے گی شرکہ سے گزارش کی گئی کہ وہ اپنے ساتھ پاکستانی جھنڈے اور اپنی گاڑیاں سجا کر لائیں وہ جگہاں سنیکسوں میں اسے موجود کنگ Chile ... ... جلس ٹک ہے اور پہنچا کنگا اور پہنچا کے این پر دارے کچھ بہت سے چھوٹا ہے اور گاً کہ یہاں ہے ایک ایمی عبر چاہی ہے اے امی نیوار کیلئے لئے کیلئے pensar جعلنہ دور پہنچاہ رہے گئے جلس کے بہت اس کا ساعت ہے جاں گیا ارخت پہنچا سراپس کے ساتھوں فراہ پہنچا ہے ایک دوسر پہنچاہ ہمارے میں سندای پر 11 وقت میں سبب ہلوپوری اور سمیدنے کے لئے شاید ہمارے میں سبب ہلوپوری